اسلام علیکم فرنڈز آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاگ ہوں گے آپ کو بھئی الحمدللہ اکدم زبردست تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس نو ایک چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے باقی اس کی ڈیٹیل میں بات بعد میں کر لیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کی چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ پہل بیل نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو لیٹس ویڈیو اور نوٹفکیشن فورم ملتا رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سیکنڈ اینڈ فرنیچر اور الیکٹرونکس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج ہمارے پاس چیزیں کیا گیا ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے چیزیں سیل کرنی ہیں تو یہاں پہ نمبر میں منشن کر رہا ہوں آپ اس پہ کونٹیکٹ وارس اپ پہ رابطہ کر کے اس کے نمبر کے اوپر اپنی چیزوں کا ایڈ اسی چینل کے تھو لگوا سکتے ہیں اور چیزیں سیل کروا سکتے ہیں جیسے کہ باقی لوگوں کے مطلب کے کافی بیچ میں لوگوں کے ایڈ شامل ہوتے ہیں وہ اپنا ایڈ دیتے ہیں اور کافی ایٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ چیز سیل ہو جائے ٹونٹی پرسنٹ چانس ایسی ہوتے ہیں کہ چیز نہ بھی سیل ہو یہ نہیں ہے کہ ہنڈر پرسنٹ چیز سیل ہوگی ہوگی ایسا نہیں ہوتا پوسیبل ایٹی پرسنٹ تک چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی چیز سیل ہو جائے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ چانس لگا سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس جو چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بہت سارے سبسکرائبر جو ہیں میرے ساتھ نے بھی ایڈ ہوئے ہوں گے میں ان کو لوگوں کو بتا دوں کہ سمپل جو پروسیجر ہے چیز کا پرچیس کرنے کا مطلب کہ اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کو چیزیں میں دکھاؤں گا اس کو پرچیس کیسے کرنا ہے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ کو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ کو نمبر مل جائیں گے ان نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پرائزڈنچ کی جگہ کی لوکیشن کی چیز کی جا کے بات کر سکتے ہیں چیز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں بلکل تسلی اپنی آپ نمبر وہاں سے لے کے ان کو کال کر کے چیز کو پرچیس وقیرہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا دوں کیا کیا موجود ہیں آج کی ویڈیو پہ دو بیڈروم ہیں دو صوفہ سیٹ ہیں ایک صوفہ کم بیڈ چھے چیزیں پانچ چیزیں سوری ایک ڈائننگ ٹیبل چھے دو ہمارے پہ واشنگ مشین ہیں آٹھ اور ایک کوکنگ رینج ہے آج کی ویڈیو میں یہ تقریبا نو ایک چیزیں بنتی ہیں اگر آپ لوگوں کو اس میں سے کوئی بھی چیز چاہیے پھر بتا رہا ہوں اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے چیزوں پرچیس کر سکتے ہیں بس آپ کو دھیان ایک چیز کا رکھنا ہے کہ آپ کی سیٹی میں وہ چیز مجود ہو اسلامباد میں جیسے کہ آپ ہیں تو وہ اسلامباد کی ہی چیز ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ اسلامباد میں ہیں وہ چیز لاہور کی ہے تو آپ اسلامباد بیٹھ کے لاہور کال کر رہے ہیں تو پھر تو پوسیبل نہیں ہے آپ چیز پرچیس کر سکتے ہیں تو باقی اگر کوئی ادروائیس سیٹی سے ہے جس کی چیز نہیں ایڈ کر پایا تو کمنٹ سیشن میں لازمی بتائیں انشاءاللہ کوشش میں دی ہوتی ہے ڈیلی با ڈیلی چیزیں ایڈ کرنے کی نئی سیٹی بھی ایڈ کرو یہ جہاں سے مجھے چیزیں نظر آئیں اچھی وہاں سے ایڈ کر کے آپ لوگوں تک ویڈیو بنا کے پنچا دوں تو آج کی ویڈیو میں یہ نو چیزیں ہیں آیا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو ماسٹیک لائک کیجئے گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا یار سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی میسٹیک کر گیا ہوں ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک ڈائننگ ٹیبل بتایا پر وہ ڈائننگ ٹیبل نہیں وہ میں پاس آفیس ٹیبل ہے ٹھیک ہے صرف وہ ہی مطلب کے چینج ہوئے مطلب باقی ساری چیزیں وہ ہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا شروع میں صرف ڈائننگ ٹیبل کی جگہ آفیس ٹیبل آیا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے سوفا سیٹ کی بات کر لیتے ہیں اچھا یہ سوفا سیٹ ہمارے پاس اوورال کنڈیشن میں ٹین بائی ٹین ہے بالکل ساتھ سترہ سوفا سیٹ ہے کسی قسم کا کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے صرف ایک پرابلم آپ کہہ سکتے ہو وہ صرف تصویریں نہ لگانے کا ان کا ہے انہوں نے ایک ٹو سیٹر کی صرف تصویر دی ہوئی ہے یہاں پہ نہ انہوں نے ون سیٹر کی دی ہے نہ انہوں نے تھری سیٹر کی دی ہے ٹوٹل یہ سکس سیٹر سوفا سیٹ ہے ٹھیک ہے کنڈیشن وائز ڈیزائن وائز کلر وائز ہر چیز کے لحاظ سے سوفا سیٹ بہت خوبصورت ہے صرف آپ لوگوں نے سب سے پہلے سفر پیورٹی میں کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو تصویریں مگوانی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے فردن کوئی بھی جو آپ نے بات کرنی ہوگی مطبق پرائز رینج کی لوکیشن کی پھر وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس ٹیم اس کا جو پرائز رینج ہے وہ بھی اچھا خاصہ ہے تیتیس ہزار پر مانگا ہوا ہے گجرانوالا میں موجود ہے سکس سیٹر سوفا سیٹ ہے ٹھیک ہے تو گجرانوالا سے جو جو مجھے سوفا سیٹ کا کہہ رہے تھے وہ پرشیز کر سکتے ہیں پرائز رینج آپ مناسب کروا لینا پہلے تصویریں میں گوانا اس کے بعد آپ ان کے ساتھ پرائز رینج کی بات کر لیجئے گا پھر اس کے بعد ہمارے پاس سوفا سیٹ جو کہ اوورال کنڈیشن میں ایٹ بائٹ ٹین دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سوفا سیٹ بھی ون ٹو تھری ہے مطلب کہ سکس سیٹر سوفا سیٹ ہے کنڈیشن اچھی ہے بس تھوڑا سا کلر کا آپ کہہ سکتے ہو گولڈن ہے کیونکہ آج کا لائٹ کلر لوگوں کو زیادہ پسند آتے ہیں گرمی ہیں ایسے بھی لوگ چھ مینے بعد تو سوفا سیٹ چینج کر لیتے ہیں اپنا برحال جو اتنی گنجائش نہیں رکھتے وہ تقریبا دو دو تین تین سال چیز کو اپنی چلا لیتے ہیں اس کے بعد ہی چینج کرتے ہیں اس کی اوورال کنڈیشن آپ کو ایٹ بائٹ ٹین دیکھنے کو مل جاتی ہے کسی قسم کا کوئی بھی اس میں پرابلم سوفا سیٹ میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ شالمہ ٹاؤن لہور میں اسٹم مجود ہے بیس ہزار پر اس کا مانگا ہوا ہے تو لگ بگ یہ آپ کو پندرہ ہزار پر تک امید رکھی جا سکتی یہ مل جائے گا ٹھیک ہے کوشش کرنے بھی ہے کہ آپ پندرہ ہزار پر تک اس کو پڑچیز کر لی جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس بیڈ جو کہ کشنز والا بیڈ آپ کو دیکھنے آپ کو پر بڑا سارا کشنز دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بیڈ کی کنڈیشن سائٹ کی کنڈیشن بہترین ہے کسی قسم کوئی بھی اتنا خاص پرابلم آپ نہیں سکتے ٹھیک ہے مطلب کہ اچھا یوز ہوا ہو ہے یہ نہیں ہے کہ پرائز رینج جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مطلب کہ فکس ہے پرائز جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کی وہ انہوں نے لکھا ہو ہے کہ فکس پرائز جائیں جائے اگر تھوڑی سی ہم اوپر نیچے بیس کریں بھی تو شاید شاید جہاں تک میرا خیال ہے دو ہزار پچیس سو وہ آپ کو چھوڑ دیں خود چھوڑ دیں ٹھیک ہے بیڈ آپ لوگ دیکھ لو ٹھیک ہے لیٹس ڈیزائن ہے اس وجہ سے انہوں نے پرائز اتنی مانگ ہوئی ہے تو لگ بگ یہ اگر آپ بیڈروم سیٹ کی مطلب بیڈ اور سائی ٹیبل کی بات کرو تو اتنے تک پرائز میں ملتا ہے اتنے ہی مطلب کہ آپ سمجھ لیں انہوں نے نیو لیا اور تھوڑے دیر بعد یہ سیل کر رہے ہیں اس میں بیڈروم سائی ٹیبل میں مجود ہے پرائز اس کی بات مانگ ہوا ہے سیال کورڈ پرشیز کر سکتے ہیں اس کے مناسب لگی ہوئی جہاں تک میرا خیال کہتا ہے سیٹی دونوں کی الگ الگ یہ وہ تھا سیال کور سے یہ اسلام بات سے ہے اس ساری چیزوں کا پچیس ہزار روپے مانگ ہوگا ہے اگر آپ سائی ٹیبل لگائیں آپ بارہ ہزار روپے ساڑھے بارہ ہزار روپے کے وہ لگا سکتے ہیں میٹرس لگائیں ساڑھے بارہ ہزار کا وہ لگا سکتے ہیں پچیس ہزار روپے آپ ملا جو اس طرح پرائز بنا سکتے ہیں اور یہ فائنل پرائز بھی نہیں ہے ان کی کام ہو جائے گی آپ یہ کہ سکتے ہو کہ بیس ہزار روپے تک اسلام بات والے پچیس کر سکتے ہیں جناب جی سوفا کم بیڈ جو کہ اوورل کنڈیشن میں آپ کو سیون بائی ٹین دیکھنے کو مل جاتا ہے پرائز دینشی بات کریں تو گیارہ ہزار پانس روپے مانگا وائس ٹیم بین تھر روڈ لہور میں یہ بھی مجود ہے تو بھائی لہور والے اس کو پرشیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دائننگ ٹیبل کی جگہ میں آپ لوگوں کو بتایا اس کے دار آپ کو کمپیوٹر ٹیبل کہلو یا سٹیڈی ٹیبل کہلو آفیس ٹیبل کہلو جس چیز مرضی کے لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اس میں آپ کو شیشہ پڑھا ہو ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو ٹوٹا ہوا ہے ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں ڈسکرپشن میں کچھ نہیں بتایا ٹھیک ہے انہوں نے صرف اور صرف انہوں نے لکھا ہوا ہے کاؤنٹر گوڈ کنڈیشن فور سیل اب اس میں آپ کو شیشہ ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہوگا شاید مجھے تو واضح نظر آ رہا ہے پرہل اگر آپ نہیں آ رہا تو آپ ویڈیو سٹوپ کر دھیان سے دیکھ سکتے ہیں باقی آور کنڈیشن سیون بائی ٹین ہے پرائز ہی بات کریں تو پینتیس سو روپیان مانگا ہوا اس کا اکارہ پنجاب میں آفیس ٹیول مجود ہے تو بھائی اکارہ والے پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک فول آٹومیٹک واشنگ مشین ون ٹیچ جسے آپ کہتے ہیں یہ سیون کے جی میں ہے اور سیمسون کی ہے سیمسون کی سیون کے جی میں یہ مشین ہے فول ون ٹیچ تو پر اس کی جو کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہو سیمسون کی ہے یا کس کی ہے یہ انہوں نے لکھا نہیں ہوا میں ہی سیمسون کی کی ہے سیمسون کی نہیں ہے سیون کے جی کی فول ایٹیمیٹک ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آل ورکنگ میں کسی قسم کا انہوں نے کوئی پر برابلم نہیں بتایا ہوا بوڈی وائز اگر آپ دیکھیں فرین سے اس کی حالت خراب انہوں نے کی ہوئی ہے آپ یہ کہ سکتے بوڈی وائز سیون بائی ٹین کنڈیشن میں ہے یہ اس ٹائم اور چلنے کے لحاظ سے آپ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا کنڈیشن دے رہی ہے چلنے کے لحاظ سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے بوڈی بائیر سے بندہ اجسٹ کر لیتا پر ہے الگ کی ہے تو 12000 پر میں سیل ہو رہی ہے اس کے بعد ہی آپ اندازہ لگا سکو گے کہ کیا مذہب کے پرائز میں اس کو ملنا چاہیے یا کتنے میں یہ سیل کر رہے ہیں باقی فردن ڈیٹیل آپ ان سے لے سکتے ہو وا پنجاب میں اس ٹیم کی واشن مشین اور ویڈ ڈرائر جو کہ مینول ہی ہے مطلب کہ اس میں یہ ہے کہ اس کی ایٹ بائٹ ٹین ہے چلنے کے لحاظ سے یہ ملتان میں سیل ہو رہی ہے 12000 پر میں ٹھیک ہے انہوں نے ایکسیلنٹ کنڈیشن بابا ورکنگ میں لکھی رہی ہے کہ ایکسیلنٹ ورکنگ کر رہی ہے اس ٹیم کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ویسے بھی انہوں نے بیچ میں سرف ڈالا ہوئے شاید دھونے لگے ہیں کپڑے تو اس نم یو یوز کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی جا کے اپنی ایک دو تسلی کرنا اچھی طرح چلا کے اور یہ نہ ہو کہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بعد پہ مطلب کہ اگلے نے کہ یہ ٹھیک ہے واشنگ مشین بھی ٹھیک ہے چلانے کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی ایسی گلتی نہ کرنا ٹھیک ہے لازمی ہنڈر این ٹین پرسن یہ شور کرنا کہ آپ واشنگ مشین کو چیک کریں لیکٹرونکس کو بھائی چیک کر کے ہمیشہ پرچیز کریں یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ چیک کر رہے ہیں وہاں پہ بلکل ورکنگ میں ہر چیز اوکی ہے پرفیکٹ ہے آپ گھر لے گئے گئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی خرابی مل گئی ہے تو پھر آپ کے بھائی پیسے برباد ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کنفرم کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو چیز پرچیز کر رہے ہیں وہ آل اوکی ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ایک عدد کوکنگ رینج یہ ملتان میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے ملتان میں مجود ہے پھر کوکنگ رینج کوکنگ رینج کی اوورال کنڈیشن سیون بائی ٹین ہے پرائز رینج بہت مناسب ہے پانچ برنل کے ساتھ یہ سیل ہو رہا ہے اور پانچ ہزار پانچ کوئی پرابلم اس میں نہ ہو پھر بھی ایک دفعہ پوچھ لی نا یہ نہ ہو کہ مین لکھا ہو ہے وہ صرف اوپر سے مین پتا چلے برنل چالی نہیں رہے اس کے ٹھیک ہے یہ چیز آپ لوگوں نے کنفرم کرنی ہے ان سے برنل بھائی سارے چاہر رہے ہیں یا ویڈیو بنوا کے ایک لے لی نا ٹھیک ہے نمبر سے تو نمبر پہ آپ رابطہ کر لی نا سارے برنل چلا کے چیک کر دیں گے بٹن آپ پھر جا کے پرشیز کر سکتے پانچ ہزار پانچ سو مانگا ہو ہے پانچ ہزار پہ تک دیں گے پانچ برنل کے دیتا ہوں تو اس کی ایک ریزن ہوتی ہے اس کی یہ ریزن ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان میں سے سیل نہیں ہوئی ہوتی اس وجہ سے اس کو دوبارہ اگین اپلوڈ کر کے ریمائنڈر کیا جاتا لوگوں کو تاکہ کہ ان کی چیزیں کوئی نہ بھی یوزر آئیڈ ہوتے کوئی نہ کوئی پچیز کر لے تو ملتے بھی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں بھائی کو لازمی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ